سریر خامہ تحریر سلیم سالک آواز جنید جازب کولم بھار صورت مجھے پہچانتے ہیں جب ریڈیو کشمیر سے یہ اعلان ہوا کہ پروفیسر حامدی کشمیری کو پدم شریع اعزاز کیلئے نامزد کیا گیا ہے تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی جس کی دھوری وجہ ہے اول حامدی صاحب اردو کے جید اور نامور نقاط تسلیم کیے جاتے ہیں اور دوئے میں اس لیے کہ ان کا تعلق سرزمین کشمیر سے ہے اثری تنقیدی دبستان میں جن سرکردہ نقادوں نے اپنا لوہا منوایا ان میں شمس الرحمان فاروقی گوپی چند نارنگ وزیر آغا وارس الوی فزیل جعفری شمیم ہنفی وحاب اشرفی مغنی تبسم اور حامدی کشمیری قابل ذکر ہیں حامدی صاحب کی پچاس سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں جن میں قریباً تیس تنقیدی کتابیں دس شیری مجموعے چار افسانوی مجموعے پانچ نوول اور ایک سفر نامہ شامل ہیں ایس پی کالج کے لیکچرر سے کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر تک کا سفر کوئی معمولی بات نہیں تھی حامدی صاحب کی کسیر الجہاد شخصیت کا اطراف بہت دیر بعد ہوا میرے خیال سے پدم شری کا عزاز انہیں بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا خیر بقول شخصے دیر آید درست آید جو تھوڑی سی بھی اردو جانتے ہیں باہر صورت مجھے پہ جانتے ہیں مجھے ذاتی طور پر حامدی صاحب سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا اور میری یہ دیرینہ خواہش اس وقت پوری ہوئی جب میں ایم اے اردو کا طالب علم تھا اور ایک مرتبہ ڈاکٹر ارتزا کریم اور پروفیسر قدوس چاوید کے ساتھ حامدی صاحب کے دولت قدے پر چانے کا اتفاق ہوا حامدی صاحب بڑے تفاق سے ملے مصرہ مریم صاحبہ نے بڑی خاطر توازو کی اور دیر تک چائے کا دور چلتا رہا دوران گفتگو حامدی صاحب ہر مرتبہ اپنے تنقیدی نظریے اکتشافی تنقید کو زیر بحث لے آتے اور اس کوشش میں رہتے کہ ہم ان کے مطمئن نظر کو سمجھیں اور اپنی استطاعت کے مطابق رد عمل بھی ظاہر کریں قدوس صاحب نے کئی سوالات اکتشافی تنقید کے حوالے سے کیے جن کے جوابات حامدی صاحب دیتی باتوں باتوں میں اپنا ایک شیر موضوع سقن بناتے ہوئے کچھ چسپاتی ہو گئے شیر کچھ یوں تھا عجیب دھوپ تھی سب کو برہنہ کرتی تھی سیاہ حروف کو ملبوس کر گیا کوئی اس پر بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ گھر کے باہر دھوپ تھی عجیب دھوپ ایسی کہ سب کو برہنہ کرتی تھی اس میں اس قدر حدت تھی کہ لوگ خود ہی بے لباس ہو جاتے تھے یا اس قدر شولہ بار تھی کہ سب کے ملبوس چل جاتے تھے اور وہ برہنہ ہو جاتے تھے شیر کا راوی یہ منظر دیکھ رہا تھا اس بھیڑ میں کوئی ایک شخص اپنا بچاؤ چاہتا تھا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ اس دھوپ سے بچنے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے بدن کو سیاہ خروب سے ڈھانپ لیتا ہے ظاہر ہے کہ یہ کام کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا کوئی فنکار ہی کر سکتا ہے اس ساری صورتحال کو امیجن کرو اب دیکھنا یہ ہے کہ تن ڈھانپنا یعنی پناہ لینا اور ظاہر ہے کہ خروب یعنی شائری تیز دھوپ کا صد باب نہیں کر سکتے لیکن یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ شائری تحفظ کا کچھ سامان کر سکتی ہے یہ حروف مقدس یا دعائیہ بھی ہو سکتے ہیں جو آگ برساتی دھوپ سے پناہ دے سکیں یہ شیر چند الفاظ یعنی دھوپ سیاہ حروف اور ملبوس سے علامتی فضاء کو خلق کرتا ہے اور ایک سے زائد معنی کا احاطہ کرتا ہے حامدی صاحب کی زبانی شیر کی تفہیم سے معنی ایک ایک کر کے میرے ذہن میں اترتے جاتے تھے اور گویا میں کسی اور ہی دنیا میں وارد ہوا جاتا تھا دونوں نے مطن کی اقتشافی قیرات پر زور دیتے ہوئے ان ساتھ نکات کی نشان دہی کی ایک مصنف کا مطن سے اخراج دوئم مطن میں موضوعیت کے بجائے تجربے کی دریافت سوئم قاری کی مطن سے رشتگی چہارم تجربے کی نمو بزیری پنجم تجربے کی کسیر الجہتی ششم قاری کے جمالیاتی اور فکری مقصیات اور ہفتم مطن کی قدر سنجی ڈاکٹر ارتزا کریم نے حامدی صاحب کو یہ کہہ کر ٹوکا کہ جناب آپ ہمیں بھی کچھ نام کمانے کا موقع دیجئے اس پر سب ہنسنے لگے میں نے موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے حامدی صاحب کی توجہ اردو افسانہ کی جانے مبصول کرائی حامدی صاحب نے چند لمحے توقف کرتے ہوئے کہا کہ افسانے کے بارے میں جو تنقیدیں ملتی ہیں وہ اپنی محدودیت کا حساس تلاتی ہیں یہ افسانے کے تئی نقادوں کی سرد مہری اور بے اعتنائی کی غم ماز ہے نقادوں کے اس رویے کی ایک وجہ ان کی سہل پسندی بھی ہو سکتی ہے کسی افسانہ نگار کی قدرسنجی کے لیے اس کی جملہ تصانیف کے علاوہ پورے افسانوی عدب کا متعلق خاصا دقت طلب اور ٹائم کنزیومنگ تصور کرتے ہیں نقادوں کے اس رویے کی ایک وجہ ان کی سہل پسندی بھی ہو سکتی ہے وہ شاید کسی افسانہ نگار کی قدرسنجی کے لیے اس کی جملہ تصانیف کے علاوہ پورے افسانوی عدب کا متعلق خاصا دقت طلب اور ٹائم کنزیومنگ تصور کرتے ہیں حامدی صاحب کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ حامدی صاحب افسانہ کا تجزیہ کرتے وقت افسانہ کی تشریح و تعبیر کو تنقیدی عمل نہیں مانتے بلکہ وہ افسانے کی صافت، واقعات، کردار اور ماحول کی اکتشافی صورتحال کا تجزیہ کر کے قاری کو تخیلی دنیا سے گزار کر افسانہ کے اسرار و رموز سے آگاہی دیتے ہیں اس لیے وہ افسانہ کے مطن کا مطالعہ کرتے وقت افسانے کے پہلے جملے سے ہی اکتشافی عمل شروع کر کے کہانی کی گرہیں کھول دیتے ہیں پریم چند کے شاکار افسانہ کفن کے پہلے اقتباس کو لیجئے جھمپڑے کے دروازے پر باپ اور بیٹا دونوں پجے ہوئے اللہ کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور اندر بیٹے کی جوان بیوی بیدھیا درد زہ سے پچھاڑیں کھا رہی تھی بس پھر کیا تھا حامدی صاحب نے افسانے کے پہلے ہی جملے سے اکتشافی تھیوری کا استعمال کر کے اپنا استدلال یوں پیش کیا یہ جملہ ایک تجسس قیز اور بسری رامائی صورتحال جو کردار، حیعت، فضاء اور تحرک سے عبارت ہے کی نمود کو ممکن بناتا ہے افسانے کا یہ اولین جملہ خارجی سطح پر ہی فضاء آفرینی نہیں کرتا بلکہ داخلی سطح پر بھی کرداروں یعنی باپ اور بیٹے کی ذہنی کیفیت کو منکشف کرتا ہے دونوں ایک بجے ہوئے اللہ کے سامنے خاموش بیٹھے تھے اس جملے میں بجے ہوئے اللہ اور خاموش ان کے داخلی وجود کی بے حصی تاریکی، خستگی اور لا تعلقی کا رمز بن جاتی ہے اور پھر اس جملے کے بقیہ حصہ یعنی اندر بیٹے کی جوان بیوی بیتیا درد زہ سے پچھاڑیں کھا رہی تھی میں جوان بیوی اور اس کا درد زہ میں مبتلا ہونا زندگی کے اسباتی اور امکانی پہلو کو نمائع کرتا ہے اس طرح افسانے کا پہلا جملہ ایک متناقض یعنی پیراڈاکسکل صورتحال پیدا کرتا ہے حامدی صاحب کی معلومات سے بھری باتیں سن کر مجھے احساس ہوا کہ ان کو درسی تنقید کے معیدین سے گلا ہے جنہوں نے اقتشافی تنقید کو سمجھنے کی بجائے سنی سنائی باتوں پر اپنی رائے دینا شروع کر دی میں نے ان کی توجہ اس جانب ابزول کرائی کہ اپنے ریاستی عدیبوں پر بہت کم لکھا ہے میری بات سنتے ہی مسکرانے لگے اور پھر کہا کہ ہر عدیب چاہتا ہے کہ میں اس کی کتاب پر مضمون لکھوں لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب تک کوئی تخلیق نقاد کو اپیل نہ کرے وہ اس پر خامہ فرسائی کیسے کر سکتا ہے آج کا قلمکار پڑھے لکھے بغیر ہی عدبی نروان چاہتا ہے جو کبھی ممکن نہیں میں نے تو پوری زندگی میر غالب اور اقبال کو پڑھنے میں صرف کر دی تب کہیں مجھ پر شیر کے اقتشافی اثرار آشکار ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم لائک شیر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ